سو گائز آج ریلیز ہو چکے ہیں امیر خان کے مچ اویٹڈ فلم لال شنگ چڑڈا جہاں دوستو رکیا لال شنگ چڑڈا کے چڑڈے ہوترے گی یا پھر ہو جائے گی بوکس اوپس پر رنگاوڈ کمار جہاں دوستو ریکوڈ توڑے گی یا پھر نہیں جہاں دوستو آج ہم بات کرتے ہیں اس مووی کے مکس ریوز مل رہے ہیں کسی کو یہ مووی اچھی لگ رہے گی تو کسی کو بہت ہی بری لگ رہی ہے کیونکہ اس کے فرسٹ آپ کو تو بہت ہی زیادہ سرانہ مل رہی ہے کیونکہ اس مووی کے فرسٹ آپ میں چھوٹا سا کیمی رول بھی ہے شارو خان کا اور دوستو پوری طرح سے پکڑ بنایا ہے یہ مووی فرسٹ آپ میں جو کی ایک اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات ہے اتنی بڑی مووی ہونے کے کان جہاں دوستو لگی سیٹ سیکنڈ آپ آتے ہی یہ مووی پوری طرح سے بورنگ نظر آتی ہے پھر یہ آڈینس کو بلکل بھی نہیں بات ہے تو اس کے نظرے سے یہ مووی پوری طرح سے ڈیجاسٹر ہونے کا کیا بتا کھتاب بھی حاصل کر لے تو کمنٹ میں جو پڑتا ہے دوستو آپ نے اگر اس مووی کو دیکھا تو اس مووی کا فرسٹ آپ اور سیکنڈ آپ میں کیا انتر آپ کو نظر آیا تو کیا اس مووی سے یعنی کی سیکنڈ آپ سے ہی اس مووی کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر نہیں جان دوستو کیا سورکر میکرز نے اس تنا بڑا ڈیسیجن لیا کی اس مووی کو تین گھنٹے کی بنائے جان دوستو تین گھنٹے آپ لوگوں کو پتا ہے کی آڈینس پوری طرح سے بورنگ ہو جاتی ہے بور ہو جاتی ہے اتنا بڑی مووی کو تھیٹرز میں ایک سمیہ میں دیکھنا impossible ہو جاتا ہے تو امیر خان کی اس چڑڑا کا چڑڑی اترے گی یا پھر نہیں اترے گی کیا بوکس شکر پر کمال مچا ہے پائے گی یا پھر نہیں دوستو ملتے منا شروع ہوں تو تک لئے پہ آوات دینے بات ہیں تینکیو